اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیل کے بارے میں جمانت کے بارے میں کس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے بیل کیا ہوتی ہے جب کبھی کسی ویکتی پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ مانکہ چلیئے یہ نام کے ویکتی پر ایف آئی آر کر دی کسی نے پولیس نے ایف آئی آر کر دی کسی کے کمپلینٹ پر اس کے بعد یہ نام کو ویکتی کو اریسٹ کر لیا پولیس نے اس کو پولیس ٹیشن لے جایا گیا اب جب اس کو پولیس ٹیشن لے جایا گیا اگر تو وہ آفینس بیلیبل ہے دیکھئے دو طریقے کے آفینس ہوتے ہیں ایک بیلیبل اور ایک نون بیلیبل بیلیبل مطلب جمانتی اپراد اور نون بیلیبل غیر جمانتی اپراد جو جمانتی اپراد ہوتے ہیں بیلیبل آفینس ہوتے ہیں ان کی جو جمانت ہے جو بیل ہے وہ پولیس ٹیشن میں ہی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے ہوگی اس کے لیے کوئی بھی جو اے نام کا ویکتی ہے جس کے خلاف F.I.R ہوئی ہے جس کو آریسٹ کیا گیا ہے پولیس کے دورہ تو اس کا کوئی بھی جانکار کوئی بھی پریوار کا صدر سے وہ جائے گا اور وہ بیل بانڈ پر جو ایک پرفارما بنا ہوتا ہے پولیس کے پاس اس پر سائن کرے گا اور بقاعدہ اس پر راشی بھی لکھی ہوتی ہے اماؤنٹ بھی لکھی ہوتی ہے دس ہزار بھی ہو سکتی ہے پچاس ہزار بھی ہو سکتی ہے وہ دھارہ کے حساب سے ہے کہ کس دھارہ میں آپ کی جو ہے F.I.R ہوئی ہے ایک لاکھ بھی ہو سکتی ہے کتنی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے اس پر اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے اور اس پر آپ کو سائن کرنے ہوتی ہیں جو وقتی کسی دوسرے وقتی کی جمانت دیتا ہے بیل دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی سیکیورٹی دے رہا ہے اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جب بھی اس کو بلایا جائے گا ابھی حال فلال اس کو آپ چھوڑ دیجئے اس کیس میں جس میں F.I.R ہوئی ہے اور جب بھی اس کو بلایا جائے گا پولی سٹیشن میں انیویسٹیگیشن کے لیے تو وہ بندہ حاضر ہوگا اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے جمانت بیل کہ آپ کسی کی گارنٹی لے رہے ہو جمانت لے رہے ہو کہ اگر وہ نہ پیش ہوا تو اتنی راشی چاہے اگر آپ دس ہزار کے بانڈ ہیں پچاس ہزار کے جائے ایک لاکھ کے وہ راشی مجھ سے وصول کی جائے گی اس کا مطلب ہوتا ہے بیل دینا کسی کی اب بات کر لیتے ہیں نون بیلیبل آفینس یہ ہوتے ہیں گیر جمانتی اپرات اس کی جو جمانت ہے وہ پولی سٹیشن میں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کوٹ میں بیل اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے کچھ دھارائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جمانت پولی سٹیشن میں نہیں دی جا سکتی جیسے 379 IPC کا سیکشن ہے چوری کا اس کی جمانت تھانے میں نہیں ہوگی اس کی لیے آپ کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا وہاں پر کوٹ میں ہی بیل اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے جب بیل آلاو ہو جاتی ہے تو جس سب آرڈر کر دیتے ہیں کہ اتنے کے بیل باؤنڈ بھرنے ہیں دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کتنے کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی راشی دینی ہے وہاں پر کوٹ میں ہاں اگر چاہیں تو آپ کیش بھی جمع کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے مانکے چلیے پچاس ہزار کے بیل باؤنڈ کے آرڈر ہوئے تو اتنی ہی راشی کی قیمت کی کوئی بھی چیز کی آپ ڈاکومنٹس وہاں پر فوٹو کوپی جمع کروا سکتے ہیں اوریجنل چیک کروا کے جیسے کی پچاس ہزار کے آرڈر ہوئے تو آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے کوئی جمین زیادہ ادھا ہے آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہے جس کی قیمت پچاس ہزار یا اس سے زیادہ کی ہے تو اس کی سیل ڈیڈ آپ کیا کریں گے سیل ڈیڈ لے جائیں گے کوٹ میں دکھائیں گے ریجسٹری اور اوریجنل آپ کو چیک کر کے واپس کر دی جائے گی اور اس کی فوٹو کوپی ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا دی جائے گی اور بیل دے دی جائے گی اب اس کی فوٹو کوپی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ کل کو اگر وہ اروپی ویکتی جس پر ایف آئی ار ہوئی ہے جس کی آپ نے جمانت دی ہے اگر وہ پیش نہیں ہوتا ہے کوٹ میں کوٹ کے بلانے پر تو اس جو پروپٹی کے کاغذ آپ نے لگائے ہیں اس پروپٹی سے اتنی اماؤنٹ جبت کرنے کا حق ہوگا کوٹ کے پاس تو یہ ہوتا ہے کسی کی جمانت دینا کسی کی سیکیورٹی دینا کسی کی گارنٹی دینا اگر آپ کے پاس پروپٹی نہیں ہے تو آپ پاس کوئی ویکل ہے اتنی ہی اماؤنٹ کا تو اس کی آر سی دکھا کر بھی یا کوئی بھی اور آپ کے پاس کاغذات ہیں جس کی قیمت پچاس ہزار ہو یا ایک لاکھ ہو یا دس ہزار ہو جتنی بھی ہے تو وہ دکھا کر آپ جو ہے اس کے ڈاکومنٹس لگا کر تو کوٹ کے حساب سے آپ جمانت کروا سکتے ہیں کسی کی بھی بیل کروا سکتے ہیں لیکن وہ جو اماؤنٹ راشی ہوتی ہے اس کے بعد کوٹ کے پاس یہ ادھکار ہوتا ہے کہ پیسے ضرمانے کے طور پر وصول کر لیے جائیں گے اس وقتی سے جس نے پراپٹی کے کاغذ دیے ہیں یا اور اپنے ڈاکومنٹس دیے ہیں کسی کی بیل کروانے کے لیے جمانت کروانے کے لیے تو یہ ہوتی ہے جمانت کے بارے میں جو بیسک چیزیں ہیں جو بیل کے بارے میں بیسک چیزیں ہیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کوئی کنفیوجن رہا گی تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور جانے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل پر قانون سرلیٹڈ ویڈیوز کو بڑے ہی سمپل طریقے سے بنایا جاتا ہے جو کہ آپ کو جان کر بناتی ہیں سشکت بناتی ہیں کسی اور بھی شیپر لو سرلیٹڈ آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر کوئی ویڈیو چاہیے تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ